اسلام علیکم دوستو آپ کا ہمارے چینل ڈیلی ہل ٹپس میں خوش شام دید دوستو آئی اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا کیلے کے متعلق جسے انگلیش میں بولتے ہیں بنانا اس کے متعلق تمام انفرمیشن میں آپ کو دینے والا ہوں اس ویڈیو میں اس ویڈیو کو پورا دیکھئے اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کیلے کا کیسے کیسے استعمال کرنا ہے کن امراض کے لیے فائدے مند ہے کن امراض میں اس کا استعمال نہیں کرنا چاہئے اور جن کو یہ حضم نہیں ہوتا یا جن کے میدے میں یہ گیس پیدا کر دیتا ہے تو وہ اس کا کیسے استعمال کریں اور رنگ کو نکھارنے کے لیے اس کا کیا طریقہ کار ہے تو امید ہے دوستو آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی تو چلیے اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں کیلے کا استعمال دوستو آپ کے لیے بہت فائدے مند ہے اگر آپ ریگولر اس کا یوز کرتے ہو تو آپ کی بوڈی کو چست درست اور تندرست بنائے رکھتا ہے اور آپ لمبے عرصے تک اپنی جو طاقت ہے اسے سٹور کر پاتے ہو جو کہ بڑھاپے میں آپ کے کام آتی ہے اس کے علاوہ دوستو اس کے مزاج پر بات کرتے ہیں تو اس کا مزاج موچتل ہے چاہے آپ کا گرم مزاج ہو چاہے سرد ہو آپ اس کا یوز کر سکتے ہو دوسرے درجہ میں در ہے اس کا مزاج اور بات کریں دوستو اگر پوٹاشیم کی تو پوٹاشیم اس میں کافی مقتار میں پا جاتا ہے جو کہ آپ کی جو بوڈی ہے اس کو گرو کرنے کے لیے اس کی حفاظت کے لیے بہت بیس چیز ہے جب آپ کی بوڈی میں کوئی سیلز ڈیمیج ہو جاتی ہے تو ان کی بھرپائی کے کام آتا ہے جیسا کہ آپ جم بغیرہ جاتے ہو تو وہاں پہ جم کرتے ہو تو وہاں کے ٹیچرز بغیرہ آپ سے کہتے ہیں کہ آپ اپنی جو ڈائٹ پلان ہے اس میں کلے کو ضرور شامل کریے آپ ہفتے میں دو تین مرتبہ کلے کا یوز کیا کریے چاہے ملک شیخ کے تھرو چاہے آپ کسی اور ذریعے سے کلے کا یوز کریے تو اس میں کیا ہے دوستو کہ جب آپ ویٹ اٹھاتے ہو تو آپ کے جسم میں جو سیلز ہوتے ہیں وہ ٹوٹتے ہیں اور ان کی جگہ نئے سیلز ہوتے ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں تو اس عمل کو یہ بہت فاسٹ کرتا ہے اور آپ کے جو مسئل ہیں وہ بہت جلد گرو کرتے ہیں آپ بہت جلد بیلڈر بن پاتے ہو تو اس کے لئے آپ اس کا استعمال کرتے ہو جب آپ اس کا استعمال کرتے ہو تو کچھ حضرات ایسے ہوتے ہیں جن کا میدہ ویک ہوتا ہے کمزور ہوتا ہے تو جب وہ اس کا استعمال کرتے ہیں تو ان کو یہ صحیح طرح سے حضم نہیں ہو پاتا یہ ان کے میدے میں صحیح طرح سے ڈائیجیسٹ نہیں ہو پاتا ان کو اسی وجہ سے دست لگ جاتے ہیں یا موشن بغیرہ اس طرح کر کے ان کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ ان کے پیٹ میں گیس بننا شروع ہو جاتا ہے گیس پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ اس کا استعمال ترک کر دیتے ہیں تو دوستو آپ نے گبرانہ نہیں ہے اگر آپ اس کا شیک یوز کرتے ہو یا آپ نے ویسے کیلے یوز کرنے ہیں تو آپ نے کیسے کرنا ہے میں اس کا طریقہ کر آپ کو بتا دوں اگر آپ کا میدہ ویک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ شیک بنانا ہے ملک شیک اور اس میں آپ نے دو چمچ شہد کے ڈالنے ہیں اور آپ نے اسے پی لینا ہے اور اوپر سے آپ نے دوستو ایک چھٹکی آپ نے اجوین کا پوڈر لینا ہے اور وہ آپ نے موہ میں رکھ کے پانی سے نکل لینی ہے ویسے آپ کھا لیجئے تو آپ کے میدے میں گیس تو نہیں بنے گی اس کے بعد آپ کے میدے کو یہ جو اس میں آپ شہد ملا کے اس کی اصلاح کرو گے تو آپ کے میدے کو بہت صحیح طرح سے یہ ورک کروائے گا شہد اور آپ کا میدہ جو ہے وہ خراب نہیں ہوگا آپ کو دست بغیرہ نہیں لگیں گے تو اسی طرح آپ اس کا استعمال کرتے لیے لیکن آپ نے ہفتے میں ایک چھٹی کرنی ہے مطلب آپ نے چھے دن استعمال کرنا ہے ایک دن آپ نے ناغا کرنا ہے تو اسی طرح آپ اس کا استعمال کرتے رہے گا آپ کے لیے بہت فائدے مند رہے گا اگر آپ جم بغیرہ کرتے ہو تو اس کے بعد دوستو اس میں ویٹمن بی سکس کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے جو کہ آپ کے خون میں ریڈ سیل جو ہیں ان کی مقدار کو بڑھانے کی کام آتا ہے اور لگاتار اگر آپ اس کا استعمال کرتے ہو تو آپ کی باڈی کو یہ موٹا بناتا ہے آپ کے جسم میں فیٹ کی مقدار کو بڑھاتا ہے تو اسی وجہ سے دوستو اسے حکمت میں بھی بولا جاتا ہے کہ اگر کلہ آپ یوز کرتے ہو تو آپ کا یہ کچھا خون پیدا کرتے ہیں تو کچھا خون آپ کے لیے بہت فائدے مند ہے کچھے خون کا مطلب ہے نیا خون اس کے علاوہ دوستو اس میں میگنیز کی بھی کچھ مقدار پائی جاتی ہے جو کہ آپ کی جلد کے لیے بہت فائدے مند ہے اگر آپ اس کا کلے کا استعمال کرتے ہو تو آپ رنگ کو گورا کرنے یا چمکدار بنانے کے کام میں بھی استعمال کر سکتے ہو اس کا آپ کے لیے بہت فائدے مند رہے گا آپ کی جلد کو نکھارے گا اور آپ کی جلد ہے اسے گلوئنگ بنائے گا اس کے بعد دوستو اگر آپ اس کا یوز کرتے ہو کمزوری میں تو یہ آپ کو فوری طور پر انرچی فراہم کرے گا مطلب آپ دو کلے سے لکھے چار کلے تک یوز کرتے ہو یا ایک وقت پر تو آپ کو فوری طور پر اس کی طاقت جو ہے محسوس ہوگی فوری طور پر آپ کی انرجی کو بوسٹ کرے گا اور آپ کو طاقت دے گا تو اب چلتے ہیں دوستو اس کے نقصانات کی طرف کہ اس کے کیا نقصانات ہیں اور کن امراض میں آپ نے اس کا استعمال نہیں کرنا تو اس کے لیے دوستو اگر آپ کو شگر ہے تو آپ اس کا استعمال مت کیجئے کیونکہ قدرتی طور پر کلے میں شگر کی کافی مقدار پائیت ہے تو اس لیے آپ کی شگر کو انکریز کرے گا آپ اس کا استعمال مت کریں اور اگر آپ کا مددہ ویک ہے آپ کی انتھریاں جو ہیں وہ کمزور ہیں تب بھی آپ اس کا استعمال نہ کریں اور ایک مین بات اگر آپ کو قبض ہو چکی ہے آپ کو پہلے سے ہی قبض ہے اور آپ کیلے کا یوز کر رہے ہو تو آپ کبھی بھی مت کیجئے آپ کے لئے بہت نقصان دے آپ کی موت کا بھی سبب بن سکتا ہے کیوں؟ کیونکہ آپ کو پہلے ہی قبض ہے اور آپ کی جو انتھریاں ہیں ان میں یہ جا کے انہیں جام کر دے گا بند کر دے گا تو آپ کو مزید نقصان ہوگا اور آپ کا پیٹ جو ہے پھول پھول کے آپ کو بہت نقصان ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے لئے موت کا بھی سبب بن سکے اس لئے کبھی بھی آپ کا وزمی اس کا استعمال نہ کریں اگر کریں تو اس کی اصلاح لازمی آپ ساتھ کریں مطلب دودھ وغیرہ اس میں استعمال کریں یا شہد استعمال کریں تو پھر آپ کے لئے یہ ٹھیک رہے گا اس کا ایک اور استعمال ہے دوستو جس سے یہ آپ کی جلد کے لئے بہت فائدے مند ہے آپ کی ڈیمج جو جلد ہے اسے یہ رپیئر کرے گا ٹھیک کرے گا اگر آپ کی جلد خوشک ہو چکی ہے پھٹ چکی ہے تو تب بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہو آپ کے لئے بہت فائدے مند رہے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ کیلے کا چھلکہ لینا ہے کیلے کا چھلکہ آپ جتنا بھی لے لیجئے تازہ آپ نے کیلے کا چھلکہ لینا ہے اسے آپ نے کارٹ کے گرینڈڈ میں باریک کر لینا ہے جب وہ پیس سا بن جائے تو اس میں آپ نے ایلوویرا کا پانی جو ہے وہ ڈالنا ہے ہموزن اور اسے آپ نے کسی پیالی میں اچھی طرح سے آپس میں مکس کر لینا ہے جب وہ مکس ہو جائے تو پھر اسے آپ نے اسی جگہ پہ جہاں پہ اگر آپ کے فیس پہ جلد جو ہے خراب ہو چکی ہے پھٹ چکی ہے یا خوشک ہو چکی ہے تو وہاں پہ آپ اپلائی کیجئے یا اپنے ہینڈ پہ کیجئے جہاں پہ آپ کوئی پرابلم محسوس ہو تو آپ نے وہاں پہ اس کا یوز کرنا ہے تو اس کا استعمال آپ پمپلز وغیرہ پہ بھی کر سکتے ہو اس کے لیے بہت فائدہ مند ہے آپ کو تھندک پنچائے گا اور آپ کا جتنا بھی پرابلمز ہوگا وہ سیٹ کرے گا تو آپ نے پانچ منٹ لگے رہے دینا ہے اس کے بعد آپ نے پانی کی مدد سے اسے اچھی طرح سے دو دینا ہے تو اس کے بعد آپ نے سابن وغیرہ کا یوز نہیں کرنا تو لگا تر آپ دو تین دفعہ جب ایسا کرو گے تو آپ کی جل جو ہے وہ بہت خوبصورت اور نرم و غلائم پیدا ہونی شروع ہو جائے گی اور ٹھیک ہو جائے گی اگر کوئی بھی اس کا مسئلہ ہے تو اس کے بعد ایک اور فائدہ ہے دوستو اس کا اس میں کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے اسی طرح اس کا چھلکہ لینا ہوتا ہے جتنا آپ کو چاہیے آپ نے اس کا بریک پریک کٹ کر کے کسی کٹر سے اس کے بعد آپ نے اس کا پیس کے گرینڈر میں چٹنی سے بنا لینی ہے اور اس کے ہم وزن آپ نے انڈے کی زردی لینی ہے یہ عمل دوستو رنگ کو نکھارنے کے لیے کیا جاتا ہے اور فوری طور پر یہ آپ کو فرق دکھاتا ہے اگر آپ ایک ہینڈ پر اپلائی کرتے ہو تو دوسرے ہینڈ میں اور اس ہینڈ میں کافی آپ کو فرق محسوس ہوگا تو اس کا بھی آپ نے ویسے استعمال کرنا ہے مطلب اچھی طرح سے انڈے کی زردی اس میں آپ نے پھینٹ دینی ہے جب یہ مکس ہو جائے تو آپ نے ہاتھ پہ لگا لینا ہے یا چہرے پہ جیسے بھی آپ نے جہاں پہ یوز کرنا ہو آپ لگا سکتے ہو تو لگانے کے بعد آپ نے پانچ منٹ بعد دو دن ہے اور پہلے کی نسبت آپ کی جو رنگت ہے وہ زیادہ گلوئنگ اور خوبصورت نظر آئے گی تو یہی تھے دوستو اس کے فائدے امید ہے آپ کو ہماری یہ وڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ وڈیو پسند آئی تو اسے لائک بھی کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے اور مزید اچھی اچھی وڈیوز کے لیے آپ ہمارا ڈیلی ہلٹیپس چینل سبسکرائب کر لیں اگر آپ نے نہیں کیا ہوا تو اور ساتھ بیل آئیکن کی گھنٹی کے والے بٹن پہ آپ نے پریس بھی کرنا ہے تاکہ جو بھی لیٹسٹ انفارمیشن ہم اپلوڈ کریں وہ آپ تک ٹائم پہ پہنچ جائے تو ملیں گے نیکس وڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ